سبسکرائب ٹاک ٹی وی یوٹیوب چینل اور پریس نوٹیفکیشن پٹن ٹاک ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو سے میں ہوں گرن جاوید سب سے پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈلائنز پاک فوج حکومت کی تمام پالیسیوں کی حمایت کرتی ہے وزیراعظم عمران خان کہتے ہیں کراچی میں کچھرے نکاسی آپ اور ٹرانسپورٹ کے مسائل حل کریں گے گزشتہ چوبیس گھنٹوں میں کرونا وابا کے چار سو چوبیس نئے کیسز اور دس اموات رپورٹ کرونا وائرس کے مریضوں کی مجموعی تعداد دو لاکھ ستانوے ہزار چودہ ہو گئی نواز شریف واپس نہیں آتے تو شہباز شریف کو جواب دینا پڑے گا علی محمد خان کہتے ہیں نواز شریف کو چاہیے عدالتی فیصلے کا احترام کرتے ہوئے سرینڈر کریں وزارت خارجہ کو نواز شریف کے ناقابل زمانت وارنٹ پر عمل درامت کرانے کا حکم نواز شریف گزشتہ کئی ماہ سے لندن میں اپنے علاج کی قرض سے مقیم ہے شہر قائد میں تجاوزات کے خلاف آپریشن نالوں پر قائم تجاوزات مصمار ترجمان سن حکومت نے وضاحت کی کے مقانات کو مصمار نہیں کیا جا رہا کراچی کو اٹھارہ ٹاؤنز اور ایک ڈسٹرکٹ میں تبدیل کیا جائے مصطفیٰ کمال کہتے ہیں صرف تجاوزات ہٹانے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا ملک بھر سمیت خیبر پکتونخواہ میں ہونے والی تفانی بارشوں اور سلابی صورتحال نے تباہی مچا دی دریاؤں ندی نالوں میں تگیانی سے خڑی فصلیں تباہ سڑکوں اور پلوں کو شدید نقصان وزیراعظم عمران خان کا کہنا ہے کہ پاک فوج حکومت کی تمام پالیسیوں کی حمایت کرتی ہے اس حوالے سے مزید جانتے ہیں وزیراعظم عمران خان نے گیر ملکی میڈیا کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ ہم جمہوری طریقے سے اقتدار میں آئیں اور تمام سیاسی جماعتوں کو کہا کہ الیکشن میں دھانلی کی نشاندہ ہی کریں ہم نے حکومت سمالی تو متعدد چیلنجز کا سامنا تھا لیکن ہم نے معاشی اصلاحات کیلئے اقدامات اٹھائے تاہم رات و رات معیشت کو درست نہیں کیا جا سکتا اور ہم نہیں چاہتے کہ ہماری معیشت کا انحصار کرزوں پر ہو کرونا وبا کے مطالق وزیراعظم نے کہا کہ ہم نے آنکھیں بند کر کے مکمل لاکڈاؤن کی پالیسی پر عمل نہیں کیا کیونکہ ہمیں گریب عوام کا بھی خیال تھا اور ہمارا فیصلہ بہتر رہا مقبوضہ کشمیر سے مطالق وزیراعظم نے کہا کہ دنیا بھارت کی مارکیٹ کو دیکھتے ہوئے مسئلہ کشمیر کو نظر انداز کر رہی ہے لیکن ہم کشمیر کے آواز بنے رہیں گے بھارت میں آر ایس ایس نظریہ کی حکمرانی ہے ہم چاہتے ہیں کہ او آئی سی اس مسئلے کو اٹھائے وزیراعظم نے کہا کہ اقتدار میں جب آئے تو بھارت کی طرف سے امن کے لئے ہاتھ بڑھایا لیکن بدقسمتی سے بھارتی وزیراعظم نے امن کی پیشکش کو قبول نہیں کیا پاک فوج کے ساتھ تعلقات پر ان کا کہنا تھا کہ حکومت اور فوج کے درمیان مکمل ہم آنگی ہے اور ہم مل کر کام کر رہے ہیں پاک فوج حکومت کی تمام پالسیوں کی ہماریت کرتی ہے اسرائیل کے ساتھ تعلقات پر وزیراعظم عمران خان نے کہا کچھ ممالک کی جانب سے اسرائیل کو تسلیم کرنے سے فلسطین کا مسئلہ حل نہیں ہوگا پاک چین تعلقات پر انہوں نے کہا کہ ہمارا معاشی مستقبل چین کے ساتھ ہے اور ہر ملک اپنے مفادات کو دیکھتا ہے اور سعودی عرب کے ساتھ پاکستان کے بہترین برادرانہ تعلقات ہیں اگوانستان سے مطالق وزیراعظم نے کہا کہ فوجی طاقت حل نہیں پاکستان اگوانستان میں امن و استحقام کا حامی ہے مذاکرات سے ہی اگوان مسئلہ کا حل نکالا جا سکتا ہے لیکن بعض اناثر اگوان عمل امر کو متاثر کرنا چاہتے ہیں انسی اوسی کے مطابق ملک میں ایکٹف کیزز کی تعداد صرف آٹھ ہزار ساتھ سو اکسٹھ ہے سہتیاب ہونے والے مریضوں کی تعداد دو لاکھ اکاسی ہزار ناؤسو پچیس ہو گئی مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں انسی اوسی کے مطابق ملک میں گزشتہ چوبیس گھنٹوں میں کرونا وبا کے چار سو چوبیس نئے کیسز اور دس امباد رپورٹ ہوئیں جس کے بعد کرونا وائرس کے مریضوں کی مجموعی تعداد دو لاکھ ستارمہ ہزار چودہ اور مجموعی امباد کی تعداد ساٹھ ہو گئی انسی اوسی کے مطابق ملک میں ایفٹک فیزز کی تعداد صرف آٹھ ہزار ساتھ سو اکسٹھ ہے سہتیاب ہونے والے مریضوں کی تعداد دو لاکھ اکاسی ہزار ناؤسو پچیس ہو گئی ہے سن میں کرونا وائرس سے سب سے زیادہ متاثرہ مریضوں کی تعداد ایک لاکھ انتیس ہزار آٹھ سو ستائیس دوسرے نمبر پر پنجاب میں مریضوں کی تعداد چھانمہ ہزار ناؤسو تیراسی کی بی میں کرونا وائرس سے متاثرہ مریضوں کی تعداد چھتیس ہزار تین سو چالس ولوچستان میں تعداد بارہ ہزار ناؤسو پینتس اسلام آباد میں کرونا سے متاثرہ مریضوں کی تعداد پندرہ ہزار چھہسو نواسی ازاد جمہو کشمیر میں دو ہزار تین سو پات گلگت میں دو ہزار ناؤسو پینتس ہو گئی گزشتہ چوبیس گھنٹوں میں اکس ہزار ساسو چوالس ٹیس کیے گئے ملک بھر میں اب تک چھبیس لاکھ چوراسی ہزار دو سو باون ٹیس کیے جا چکے ہیں ملک بھر کے اسپطالوں میں نوے مریض وینٹی لیٹرز پر ہیں اسپطالوں میں کرونا وینٹی لیٹرز کی تعداد انیس سو بیس ہے ملک بھر میں ساس سو پینتس اسپطالوں میں کرونا مریضوں کے لیے سہولیات ہیں اس وقت ایک ہزار چوون مریض ہسپطالوں میں داخل ہیں وزیر مملکت برائے پارلیمانی امور علی محمد خان نے کہا کہ نواز شریف علاج کروائیں اور واپس آئیں نواز شریف واپس نہیں آتے تو شہباز شریف کو جواب دینا پڑے گا اس ٹیٹس کو جماعتیں ملک میں تبدیلی نہیں چاہتی اس حوالے سے مزید جانتے ہیں وزیر مملکت برائے پارلیمانی امور علی محمد خان نے کہا کہ نواز شریف علاج کروائیں اور واپس آئیں نواز شریف واپس نہیں آتے تو شہباز شریف کو جواب دینا پڑے گا اس ٹیٹس کو جماعت ملک میں تبدیلی نہیں چاہتی پاکستان تحریک انصاف کے رہنما علی محمد خان نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا شہباز شریف نے نواز شریف کی شخصی زمانت دی تھی جس کی شخصی زمانت دی ہو یا تو اسے واپس لانا ہوتا ہے یا شہباز شریف خود پیش کریں گے شہباز شریف نے عدالت کو زمانت دی تھی کہ نواز شریف واپس آئیں گے نواز شریف کو چاہیے عدالتی فیصلے کا احترام کرتے ہوئے سرینڈر کریں میاں شہباز شریف صاحب جناب میاں نواز شریف صاحب کے زامن ہے اور ویسے بھی اگر کوئی عدالت نہ بھی بلائے تو کیا انسان کا اپنا ضمیر نہیں ہوتا اور جس ملک میں آپ تین بار وزیر آزم ہوتے ہیں تو کیا آپ کو اس ملک کے قانون کا لحاظ نہیں رکھنا چاہیے اور تیسری بات یہ ہے کہ آپ اس وعدے پہ گئے کہ میں علاج کرنے کیلئے گیا ہوں تو یا علاج کریں یا واپس ہیں فروق حبیب کا کہنا تھا کہ پارٹی فنڈنگ کیس میں دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہونا چاہیے نون لیک پیپلز پارٹی نے اکاؤنٹ ٹی ٹیز اور منی لانڈرنگ کے لیے استعمال کیے ایف ای ٹی ایف کا بھی یہی مطالبہ ہے کہ اپنے اکاؤنٹس میں شفافیت لائیں جو ماضی میں ہوتا رہا ہے اس سے نظر نہیں چھرائی جا سکتی چاہتے ہیں تمام جماعتوں کے اکاؤنٹس کی جارت پرطال ہو اپوزیشن چاہتی ہے پاکستان بلیک لس میں چلا جائے اپوزیشن حکومت کو ایف ای ٹی ایف قوانین پر بلیک میل کرتی ہے اور ہمیں الیکشن کمیشن سے امید بھی یہی ہے کہ وہ ان تمام پارٹیز کی اکاؤنٹس کی جانچ پرطال کریں گے اور سرے سے کئی پارٹیز ایسی ہیں جن کا کوئی آڈیٹر ہی نہیں ہے یا ان کے اکاؤنٹس کے اوپر بے شمار جو ہیں وہ اپییکشنز لگے ہوئے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اب اس کو قانون کے مطابق اب اس کو منطقی انجام تک جو ہے وہ پہنچانا چاہیے اعتصاب عدالت نے پلوٹ الارٹمنٹ ریفرنس میں وزارت خارجہ کو نواز شریف کے ناقابل زمانت وارنٹ پر عمل درامت کرانے کا حکم دے دیا اس حوالے سے مزید جانتے ہیں لاہور کی اعتصاب عدالت کے جج اسطلی نے کہہ قانونی پلوٹ الارٹمنٹ ریفرنس کی سماعت کی نیب کی طرف سے سپیشل پروسیکیوٹر حالس قریشی پیش ہوئے دوران سماعت موڈل ڈاؤن پولیس اسٹیشن کے اسپیکٹر بشیر احمد نے نواز شریف کے وارنٹ گرفتاری ریپورٹ پیش کر دی جس میں کہا گیا کہ نواز شریف اپنی موڈل ڈاؤن کی رہائشگاہ پر موجود نہیں ہے ان کی رہائشگاہ پر مسلم لیگ نون کے رہنما عطا تارڑ نے ملزم کے بیرون ملک ہونے کی تزدیق کی انہوں نے بتایا کہ ملزم چھے ماہ سے بیرون ملک ہیں اسپیشل پروسیکیوٹر نیب نے عدالت سے استدہ کی کہ ملزم میاں نواز شریف کے ناقابل زمانت وارنٹ گرفتاری جاری کیا جائیں ملزم میر شاکیر کے خلاف فرد جرم آیت کر کے ٹرائل جلد شروع کیا جائے عدالت نے نواز شریف کے ناقابل زمانت وارنٹ گرفتاری جاری کرتے ہوئے وزارت خارجہ کو لندن میں پاکستانی ہائی کمیشن کے ذریعے نواز شریف کے ناقابل زمانت وارنٹ پر عمل درامت کروانے کا حکم دے دیا فاضح رہے کہ نواز شریف کزشتہ کئی ماہ سے لندن میں اپنے علاج کی خرص سے مقیم ہے مزید خبریں بھی بلیٹن کا حصہ ہوں گی لیکن اس بریک کے بعد کینیڈا میں آپ کے پاس ڈاکٹر اور لائر ہونا بہت ضروری ہے ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں ایک ایسا نام جو ہے ریلائیبل، ٹرسٹ وردی اور آنیس لاؤ فرم آف شکھا شاردہ 905-956-6699 پہلی کنسلٹیشن بلکل فری ہے کال لائر شکھا شاردہ 905-956-6699 کراچی کو صاف کرانے کا مشن گجر نالے کے اطراف تجاوزات کے خلاف آپریشن کا دوسرا روز کیفے پیالا، لیاقتابات اور نالا سٹاپ تک سروے 105 فٹ کی حدود میں آنے والی غیر قانونی تعمیرات کو گرا دیا جائے گا اس حوالے سے مزید جانتے ہیں کراچی کو صاف کرنے کا مشن گجر نالے کے اطراف تجاوزات کے خلاف آپریشن کا دوسرا روز کیفے پیالا، لیاقتابات اور نالا سٹاپ تک سروے 105 فٹ کی حدود میں آنے والی غیر قانونی تعمیرات کو گرایا جائے گا اسسسٹنٹ کمیشنر کراچی نے کہا کہ آج ظلہ وستی کے تین مختلف مقامات پر سروے کیا جائے گا آج عارضی تجاوزات کو مسمار کیا جائے گا پہلے روز گجر نالے کے اطراف مارکنگ کی گئی تھی 105 فٹ کی حدود میں آنے والی تجاوزات کو گرایا جائے گا ایک سروے رپورٹ تیار کرنے کے بعد آلہ حکام کو بھیجی جائے گی تجاوزات کی عزت میں آنے والے افراد کو متابادل رہائش فرہام کی جائے گی خیال رہے، خوزشتہ روز کراچی میں تجاوزات کے خلاف آپریشن میں مختلف مقامات پر نالوں سے دکانوں کے شیٹس اور دگر تجاوزات کو مسمار کیا گیا اسسٹنٹ کمیشنر سینٹر نے کہا کہ آپریشن محلہ وار کیا جائے گا ترجمان سندھ حکومت نے وضاحت کی آپریشن کے دوران مقامات کو مسمار نہیں کیا جا رہا مصطفیٰ کمال کا کہنا ہے کہ میں امید کرتا ہوں وزیراعظم عمران خان دورہ کراچی میں صرف پیکج کا اعلان کر کے نہیں جائیں گے مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں پاکسر زمین پارٹی پی ایس پی کے چیئرمن مصطفیٰ کمال کا کہنا ہے کہ صرف تجاوزات ہٹانے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا شہر کو اٹھارہ ٹاؤن اور ایک دسٹرک میں تبدیل کیا جائے اعتصاب عدالت کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے چیئرمن پی ایس پی مصطفیٰ کمال نے کہا کراچی کو پیکج دینا ایسا ہے جیسے مزدور کو تنخواہ کے بجائے بریانی کا پیکٹ دیا جائے انہوں نے کہا میں امید کرتا ہوں وزیراعظم عمران خان دورہ کراچی میں صرف پیکج کا اعلان کر کے نہیں جائیں گے مصطفیٰ کمال نے کہا کہ گجر نالے کے دونوں اطراف سرویس روڈز بنا لیں اس پر کوئی قبضہ نہیں کرے گا جبکہ یہ سرویس روڈ نالوں کی صفائی کے لیے استعمال ہوگا مستقل بنیادوں پر کراچی کا کوئی حل نکلے میں امید کرتا ہوں کہ وزیراعظم صاحب جو کس آ رہے ہیں وہ کراچی کو صرف کوئی پیکج کا اعلان کر کے نہ چلے جائے کراچی کوئی پیکج کا اعلان کر کے نہ چلے جائے کراچی کا کوئی پیکج دینا ایسی ہے ایسی ہے کہ جیسے کسی شخص کو کی سارے پورے ایک مہینے کی تنخواہ کو آپ جو کماتا ہے پسال دے رہا ہوں اس کو آپ ایک مہینے کی تنخواہ کام کریں اور اس کی تنخواہ ایٹینڈوں کے لیے ایٹینڈوں کا منت آپ اس کی تنخواہ چھین لیں خیبر پپتونخواہ کے مختلف اصلہ میں بارشوں کی وجہ سے گھروں کی چھتے گرنے اور پانی میں بھیجانے سمیت مختلف حاصلات میں اب تک بتیس افراد جانبہ حق اور چوتیس زکمی ہو چکے ہیں اس حوالے سے مزید جانتے ہیں خیبر پپتونخواہ کے مختلف اصلہ میں بارشوں کی وجہ سے گھروں کی چھتے گرنے اور پانی میں بھیجانے سمیت مختلف حاصلات میں اب تک بتیس افراد جانبہ حق اور چوتیس زکمی ہو چکے ہیں ملک بھر سمیت خیبر قوتکونخواہ میں ہونے والی طوفانی بارشوں اور سلاوی صورتحال نے تباہی مچا دی دریاؤں، ندی نالوں میں تگیانی سے کھڑی فصلیں تباہ، سڑکوں اور پلوں کو شدید نقصان پہنچا ہے خیبر پکتون خامے توفانی بارشوں سے مٹی کے تودے چھتے گرنے، پانی میں بہ جانے اور مختلف حاصلات کے نتیجے میں متعدد افراد جانبہ حق ہو چکے ہیں بارشوں سے سلاوی صورتحال کے باعث نوشہرہ اور چار ست دمے دریاؤں کے قریب آباد کئی دہات خاری کرا لیے گئے ہیں اور سیاہوں کو بھی نکالا جا رہا ہے پی ڈی ایم اے کے مطابق حالیہ بارشوں کے نتیجے میں اب تک 23 افراد جانبہ حق اور 34 زخمی ہو چکے ہیں جبکہ 110 گھروں کو جزوی اور 13 گھروں کو مکمل نقصان پہنچا ہے پی ڈی ایم اے نے سیاہوں سے احتیاط کرنے کی گزارش کرتے ہوئے کہا کہ بن سڑکیں کھولنے کے لیے اقدامات جاری ہیں جبکہ نو شہرہ اور چار ست دمے دریاؤں کے قریب رہنے والے افراد صورتحال سے باخبر رہیں